بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنس کیسے ہیں سب ٹھیک ہیں آئی ہو کے سب بلکل خیریت سے ہوں آج میں بہت سیمپل سی اور یونیک سی ڈیچ بنانے جارہی ایویننگ سنیکس کی جس کے لئے میں نے تقریباً چار عدد میڈیم سائز کی حالو لے لی اور ان کو اس طرح کٹ کر کے بوائل کرنے کے لئے رکھ دی ہے ساتھ میں میں نے تھوڑا سا ہی نمک اس میں ایڈ کیا ہے اور ویسے بھی کورنٹی ڈیز میں لائف جو بلکل چینج ہو چکی ہے بریک فرس لنچ اور ڈینر کو کوئی ٹائم ہی نہیں اسے انسان کا جب دل چاہے بس کچھ نہ کچھ بنا کے انسان کھا لیتا ہے تو یہ میں نے ساتھ میں ایک پکٹ میکرونی کا لے لیا جس کو میں نے گرم پانی میں ڈال لیا ساتھ میں میں نے تقریباً وان ٹی سپون تک اس کے اندر سالٹ اٹ کیا نمک اور ساتھ میں وان ٹی سپون تک اس کے اندر میں نے آئل اٹ کیا اور اس کو بھی بوائل کرنے کے لیے رکھ دیں میکرونی سے جب گل جائے تو پانی سے چھان کے ان کو الگ سے بول میں رکھ لینا ہے ساتھ میں میں نے ایک اور کڑائی لے لیا ہے اس کے اندر میں نے تقریباً دو ٹی بل سپون تک آئل اٹ کیا اور ایک میڈیم پیاز میں نے چاپ کر کے اس کے اندر اٹ کر لیا اس کو ہلکے سی سوتے کرنے بہت زیادہ پکانا نہیں ہے اس کے ساتھ میں تقریباً وان ٹی بل سپون تک اس کے اندر چاپ کیا ہوا یا پیس پی اٹ کر سکتے ہیں لیسن کے اٹ کر لینا ہے اور میں نے ہاف چکن کا بریسٹ لیا تھا اس کو میں نے اس طرح سلائز میں کٹ کر کے وہ اس کے اندر اٹ کر لیا اور چار ادر ٹی بل سپون تک آپ اس کو اچھے سے فرائے کر لیں جیسے یہ پانی کا ٹی بل سپون تک میں نے بلیک پیپر کالی میرچ کا پاورڈر اٹ کر لیا آپ چاہیں تو اس سے زیادہ بھی اٹ کر سکتے ہیں اس کو ہلکا سی فرائے کرنا ہے تو میں نے اس کے اندر تقریباً ایک عدد چھملا میرچ کٹ کر کے اس طرح ہی جولینٹ کٹ کر کے اس کے اندر اٹ کر لی تھی اگر آپ کو ویجیٹیبل زیادہ پسند ہے تو آپ اس میں کوئی بھی ویجیٹیبل اٹ کر سکتے ہیں مٹر ہو گیا بند گھو بھی ہو گئی گاجر وغیرہ ہو گئی میرے بچے کھاتے نہیں زیادہ تو اس لئے یہ مطلب شیملہ میرچ بھی میں اپنے لیے ہی ڈالتی ہوگئی کہ مجھے پسند ہے اور اس لئے میں نے اس کے اندر باقی ویجیٹیبلز اتنی اٹ نہیں کی ہیں اور میں نے اس کے اندر دو چکن کی کیوب اٹ کر لی ہیں اور جو بوائل کیو میکنونیس thi وہ اٹ کر لی ہیں اور دو ٹیبل سپون اس کے اندر میں نے سویا سا اٹ کی ہے اور دو ٹیبل سپون اس کے اندر میں نے سرکہ اٹ کی ہے ان سب چیزوں کو ایڈ کر کے اچھے سے اور تیز آنچ کے اوپر فرائی کرنا ہے کیونکہ آل ایڈی سب کچھ پکا ہوا جو شیملہ مرچ ہے جو بھی ویجیٹیبلز ہوتی ہے وہ اسی ٹائم میں ہی بہت اچھے سے پک جاتی ہیں اور اس کے ساتھ ہی اس کے اندر تقریباً ہاف کپ تک میں نے کیچپ ایڈ کی ہے ٹوماتر کیچپ سیمپل والا ہی میں نے ایڈ کی ہے اور بس دو تین منٹ اس کو فرائی کر کے چولہ بند کر لیں اور جناب یہ زبادست سی میکرونی سے وہ ریڈی ہو چکی ہے کھانے کے لیے بہت زبادست یونیک اور سیمپل سا ٹیسٹ ہے اس کا آپ ضرور اس کو ٹرائی کیجئے گا بہت ہی آپ لوگوں کو پسند آئے گا اس کا ٹیسٹ اور اس کے ٹاپ کے اوپر آپ کچھ بھی ایڈ کر سکتے ہیں آپ کیچپ بھی ایڈ کر سکتے ہیں میں اس کے اوپر مائنیز ایڈ کروں گی اور ساتھ میں میں اس کے اندر ریڈ چلی ساوس ایڈ کروں گی بس آلو کو میں نے اتنا ہی بوائل کیا کہ جب میں اس کو کڑھائی میں بنا ہوں تو وہ آپ اس میں چپ کرنا اور تھوڑی سی میں نے کرنی باقی چھوڑی ہے ون ٹیبل سپون اس کے اندر میں نے آئل ایڈ کی اور ساتھ میں میں نے جو بوائل کی آلو تو یہ وہ ایڈ کر لی ہے اور ایک عدد چوب پیاز میں اس کے اندر ایڈ کی اور ٹاماتر سب میچے دھنیا پدینہ یہ سارا میں نے یہ اپنی کونٹیٹی مطابق آپ لوگ ایڈ کر لی یہ ایڈ کر لیا ہے اور میں نے ایملی کو پہلے سے پانی میں بھگو کے رکھا تھا گرم پانی میں جو اس کا جوس ہے وہ سارے اس کے اندر ایڈ کر لینا ہے آپ لوگوں کے یہاں ویڈیو میں بہت کم نظر آر ہو کے لئے کہ میں نے پھر بعد میں اس کے ادر تھوڑا سا گرم پانی اور ایڈ کر کے تقریباً ہاف کب تک اس کے اندر میں نے ایملی کا جو پیسٹ ہے وہ ایڈ کیا ہے اور ساتھ میں ہاف ٹی سپون اس کے اندر سبز سرخ میں نے چیٹ کیے ہافی ٹی سپون کٹا ہوا پیسا ہوا زیرا ایڈ کی ہے اور تقریباً دو ٹی بل سپون دک اس کے اندر میں نے چاٹ مسال ایڈ کی ہے چاٹ مسال آپ لوگ کو جتنا زیادہ پسند ہے آپ لوگ ایڈ کر لیں اس کو دو تین میڈرٹی آپ لوگ فرائے کریں اور ساتھ نہیں تقریباً دو عدد میں نے اس کے اندر لیمو ایڈ کی ہے ہافی ٹی سپون دک اس کے اندر میں نے پصوتی ہائیıy کالی میریچ اٹھ کی ہے اور نمک آپ اپنے ٹیسٹ کی مطابق اٹھ کر لیں اس کو چیک کے آپ اپنے نمک اٹھ کر لیں اور دو تین مینٹ اس کو فرائی کریں اور بس یہ ریڈی ہو چکے ہیں اور یہ زبادستے کھٹے آلو جائے ہیں وہ ریڈی ہو چکے ہیں آپ یقین مانی آپ لوگ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اس کا بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اور بہت ہی ڈیفٹرنٹ ٹیسٹ ہوتا ہے اور ساتھ ہی میں نے بہت ہی زبادستی چائے بنائی ہے میرے دیوار آئے ہوتے ان کے لئے اور اپنے ہزبن کے لئے اور اپنے لئے کیونکہ ہم لوگ یہ شام میں کھا رہے تھے تو اس لئے میں نے کہا کہ چائے کا ہونا بہت ضروری ہے تو یقین مانیے کہ اتنا مزہ ہے ہمیں یہ سنیکس انجوئی کیے ہم لوگ نے بہت زیادہ تو یہ ریڈی ہو چکی ہے زبادہ دس اور یمی سی ماکرونی اور ساتھ میں کھٹے آلو اس کے ساتھ میں نے سیمپل دہی اور ساتھ میں گرین چٹی بنائی ہے اگر جو ڈالنا چاہے تو یہ بھی ہے اس کے ساتھ ڈالنے کے لئے تاہر آپ نے ڈال لینا اور آج میرے دیوار ٹیسٹ کر کے بتائیں گے کیسے بنائی ہے ہے ہم لوگ اس کو شام کی چائے کیاکرون ہے اس کے ساتھ میں آج کل ناشتہ لیٹ ہوتے تو دوپیر کا کھانا بس کپی ہو جاتا ہے تو اس لئے پھر اس ٹائم بھوک لگ جاتی تو کوئی اس طرح لائٹ سی جیت بنا کے کھا لیتے ہیں پھر ڈینر تو ایسے بھی لیٹ ہی ہوتا ہے تو اس کو ضرور آپ لوگ اپنے گھروں میں ٹائی کیجئے گا انشاءاللہ بہت اچھی ریسپی بنے گی آپ لوگوں کی